اسلام علیکم میرا نام بلال خان ہے اور میں شائگن فارما میں از اینئر پروڈٹ میجے کے طور پر کام کر رہا ہوں میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں شائگن ہیلتھ ٹی وی میں آج ہمارے ساتھ پاکستان کا بہت بڑا نام جو کہ ڈاکٹر فرید اللہ خان زمری صاحب ہیں جو کہ ایچور ڈی ہمارے ساتھ ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن آف میڈیسن اسلام آباد میں اس کے ساتھ ساتھ زمری آرثوپیڈک ہاسپیڈل اسلام آباد میں ان کی جو ایکسپورٹیز ہیں وہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ میں ہیں ٹراما سرجری اور اس کے ساتھ ساتھ کریکشن ڈیوامیٹیز کے والے سے تو آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بڑک سر بڑک سر بہت شکریہ گیا جہاں آپ نے اپنے بیزیس قویجل میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا سر سب سے پہلے میں جانا چاہوں گا کہ آرثوپلاسٹی کیا ہے آرثوپلاسٹی بیسکلی ریپلیسمنٹ آب جوائنٹس ہے بسکلی اور ریپلیسمنٹ اس طرح کرتے ہیں جب جوڑ کی حالت اس سٹیج پہ چھلی جائے کہ اس کو میڈیسن سے فیزیو تھرپی سے اور موڈالیٹیز سے ہم ٹریٹ نہ کرسے ہیں تو بسکلی یہ ری سرفیسنگ سرجری ہوتی ہے جسی بھی ڈیمیج جوڑ کی جو جیزیس پروسس ہے یہ تو یا آٹو ایمیون بیسارڈر سے ہو سکتا ہے یا اس کی پرائیمری آرثوپلاسٹی کہتے ہیں جس میں ایک کی قوز اننون ہوتی ہے یا ٹراما کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو جوڑوں کے فریکچر ہوتے ہیں جس پر کارٹلیز ڈیمیج ہو جاتی ہے کشن ڈیمیج ہو جاتی ہیں لانگ ٹرم سیکویلیس کے آرثوپلاسٹی بن جاتی ہے یعنی پین فول سوجش ہو جاتی ہے جوڑوں کی پرزسٹنٹ پین ہوتا ہے پیشنٹ کا رسپانس سمپل میڈیکیشن فیزیو ترابک موڈیلیٹیز پاکی انجیکشنز سٹیم سیلز یہ سارے چیزیں پھیل ہو جاتی ہیں تو اس انڈ سیج آرثریٹس انڈ سیج جو جوڑوں کی سوجش ہوتی ہے اس کے لئے ہم جوائنٹ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں اس ڈیپینڈ کرتا ہے جوڑ کی سوجش کس ایکسٹینٹ تک ہے کس کمپارٹمنٹ میں انوالمنٹ ہے اگر اس کا جوڑ کا ایک حصہ اگر انوال ہوا تو آج کل یونی کمپارٹمنٹل جوائنٹ ریپلیسمنٹ نی میں ہو رہی ہے اس طرح نی جوائنٹ میں پتلو فیمورل اگر جوڑ صرف انوال ہوا تو صرف اس کا ایک حصہ ہی ریپلیس کرتے ہیں اور یہ ایک نئی ٹیکنیک ہے اس کے ریزرٹ بھی اچھے ہیں اور پیشنٹ کی ریکوری بھی جلدی ہوتی ہے اسی طرح پاکستان میں تو جوائنٹ ریپلیسمنٹ ریپلیسمنٹ بھی کافی سکسیسولی ہو رہی ہے اور اس کے لئے تو اسے یہ گائیڈ کیجئے گا کہ کن کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے پیشنٹ کو آرثو پلاسٹی کیلئے ریکمینڈ کرتے ہیں آرثو پلاسٹی تو ایک میجر انٹرونشن ہے اور میجر سرجیز ہوتی ہے اس کو ہم کسیلیڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی لائف لانگ پروسیجر ہوگی کہ طور پر کرتے ہیں پروسیت ریکمینڈ کرتے ہیں جب باقی سارے میئرز فیل ہو جائیں جب کنزرویٹی اور نون اپریٹیو میئر فیل ہو جائیں اور سب سے سٹرونگ ایڈکیشن اس کی ہے جو پین ہے اور سگنیفکنٹ پین ہے مائل پین پیشنٹ منیج کر سکتا ہے لیکن مارڈر تو سوئر پین ہو یعنی پین کی شدت اتنی ہوگا اس کو پین کے لئے کنٹیننس لینے پڑے ہیں اس کی اکٹیوٹیز آپ ڈیلی روٹین کی لائف افیکٹ ہو رہی ہو تو سٹیج کو کنسیر کرتے ہیں دوسرا ہے پین پی موبیلیزیشن کے لئے پیشنٹ کی رینج آف موشن بہتر ہو جائیں پین پی موبیلیٹی پیشنٹ کی ریسٹور ہو جائیں اس کی اکٹیوٹیز آپ ڈیلی بہتر ہو جائیں پین پیشنٹ کی ریسے رائیٹ سر 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 میں اس میں تھوڑ سے یہ گائیڈ کیجئے گا کیا ہر اورتھوپیڈک ڈاکٹر سرجن کیا وہ اورتھوپلاسٹی کر سکتے ہیں دو اس کے دیفنیٹی کر سکتا ہے لیکن نیڈ سپیشلائز چیننگ ہے یہ ایک ہائیلی ڈیمانڈنگ سرجی ہے اس کے لئے سب سپیشلیٹی ہے باہر کے ملکوں میں ہپ کا سرجن علیہ دو آتا ہے نیڈ کے علیہ دو آتا ہے پریمیری سرجی علیہ دو کرتا ہے رویجن کے علیہ دو سرجن ہوتا ہے دیفنیٹی یہ کافی بڑی فیلڈ ہے اور اس میں سپیشلائز چیننگ کے بغیر وہ نہیں کر سکتا ہے بلکل سر تیکیو برمچ اور سر لاس میں بس ہی پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے پیشنٹ جن کی اورتھوپلاسٹی ہو گئی ہے ان کو کیا کیا چیزوں کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے اور کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو ان کو اختیار کرنا چاہیے دیکھیں وہ پیشنٹ کا فیکٹر سر جی کے بعد پیشنٹ کا بہت بہت امور پریکٹر ہے اس کو ہم انسرکشن دیتے ہیں کہ اپنا بارڈی میکس اندیکس یعنی اپنا ویٹ کنٹول میں رکھنے ایکسرسائز کو روٹین میں کرنی ہیں ایلی اور جو سو پیز ہوتی ہیں سپیسیفک جوینٹ کی سپیسیفک پوشتر کی اس کو انہوں نے فالو کرنا تو تتفور دیئر لائف تو اس کی لانگجیوٹی اور پرسیسی جانگلی اور پروسیزر لائف لانگ راتی ہے بہل تینکیو بہری میک روکسا ہمارے تائم کے لیے بہت شکریہ